لاہور دے جینا ہسپتال ویچ سربجیت سنگھ دے حالت گمبیر بنی ہوئی ہے سربجیت سنگھ تے قیدیاں والو کوڈ لکپت جیل ویچ حملہ کیتا گیا سی جس کارن اس دے سیر تے گمبیر سٹنا لگیا ہن اتے او کومہ ویچ چلا گیا سی ہسپتال دے ڈاکٹران دا کہنا ہے کی جد اس دے حالت ویچ صدار ہوئے گا اتے او ہوش ویچ آئے گا تاہی سرجری بارے سوچا جا سکتا ہے سربجیت سنگھ آجے وی آئی سی یو ویچ وینٹی لیٹر تے ہے ادھر سربجیت سنگھ دے نازک حالت نو دیکھ دیا سربجیت سنگھ دے پتنی پہن اتے دو ماں بیٹیاں نو پاکستان جان لئی ویزا دے دیتا گیا ہے انہارا ویزا ایس سی ایس دی کمیشن دے اوپ چیرمن راج کمار ویرکا لے کے آئے نے اتے آج بارہ وجہ دے قریب او پاکستان لئی اٹاری واگا سرحد راہی روانہ ہو جانگے سربجیت دے پاریوار نو پندرہ دنہ لئی ویزا ملے آئے اتے اے ویزا لاہور اتے ننکانہ صاحب لئی لگیا ہے میں پاکستان امبیسی میں آیا ہوں سربجیت پاریوار کے لئے بیجا کے لئے اور آج ہی میں نے جو ہمارا ودیش منترہ لیا ہے ان کے عدیقاریوں کو پہلے سے صبح امریستر سے چلنے سے پہلے ہی میں نے لگایا تھا کہ سب لوگ وہاں پر لگی اور یہ ویزا گرانٹ ہو آج خود میں ان کے پاسپورٹ لے کر کے یہاں آیا ہوں اور ہائی کمیشنر سے ملا ہوں یہ ویزا جو ہے وہ اس کے چاروں کے چاروں پریوار کے لوگاں کا ویزا پندرہ دن کے لئے لگ گیا ہے وہ ویزا میں لے کر کے آ گیا ہوں اور یہ ان کی دو بیٹیاں ہیں ان کی میسیز ہے اور ان کی سسٹر دلبیر پور یہ چاروں کے لئے ویزا لگ گیا ہے یہ کل صبح واغہ بارڈر کے تھو لاہور کی اور روانہ ہو جائیں گے جسا کہ ہم نے ابھی ساری پیکنگ کر لیا اور سب سے پہلے ہم ابھی شریح حرمندر صاحب متھا ٹکنے جائیں گے تاں کہ ارداس کر سکیں کہ جب ہم جائیں تو ہمیں سربجید کوشل ملے اور دل کو ایک اچھا بھی لگ رہا ہے کہ ہم اپنے بھائی کے پاس جا رہے ہیں لیکن اس بات کو لے کر دکھ بھی ہے کہ ہم اس استطیتی میں جا رہے ہیں جس میں اپنے آپ کو سنبھالنا ہوت مشکل ہوگا اور کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہم سربجید کو اس طرح کے حالات میں بھی پاکستان جا کر ملیں گے اور پرمات من کرے کے بھی ہمارے جانے سے پور کشل ہو اور جب ہم جائیں تو بھی خوش میں ملیں کچھ سما پہلا پاکستان دی کورڈ لقبت جیل ویچو رہا ہو کے پارت آئے سرجید سنگھ اس پورے معاملے سے مندی اپنا پرتکرم دینڈ لی سارڈینال فون لائن تھے جڑ چکے سرجید صاحب بہت ہی ماند پاگی کٹنا واپری ہے کی کہو گے اس بارے سابتو پہلا سرجید صاحب تسیوی بہت سما جڑا ہے جیل ویچو کورڈ لقبت جیل ویچو کٹے آئے پاکستانی قیدیاں دا کی کس طرح دا روئیہ ہندہ سی پارتی قیدیاں پرتی دیکھو جی کچھ کہتی تا ہوں پاکستانی قیدیاں پر تھوڑا روئیہ ناظر آگے کچھ کہتی ہے وہ جیل ویچو کٹے لیے ہیں اوپ انڈیائی کے ساڈے دوسرین ملک کے آدمی ہیں اس وقت تھوڑا روئیہ تھوڑا سکتا ہے جنہ قیدیاں نے سرب جی تے حملہ کیتا ہے انہاں نال کردی تو ہارڈا رابطہ ہویا ہے کس دی شہے تے انہاں نے اس کٹنا نو انجام دیتا ہوں سکتا ہے سرجی جی کی اندر موجود قیدیاں ہتھیار کسی طریقے پیجے جا سکتے ہیں جس طرح کی توسیوی کافی سما اندر رہے ہیں کی گنجائش ہے ہتھیار اندر پیجنڈی کہہ دیاں ہتھیار مہیا کروڑ دی جو کسی جی گورنمنٹ ملا کم کرنا چاہے وہ کسی نہیں کروگا وہ باقی کرے پیجے پی جی کچھنا سے دو پیش ہوئے ہیں جی اپنا ہی بندہ مریا سی اوہ سارا کچھ کٹ کوٹ لیرے پیجیا ہے جوسرا اوہ نزا توہین اور شالد آدمی سی اندر اوہ نو ریوار برنا اندر مریا گیا ہے جی جوسرے کہتی تو بدوایا گیا ہے سرجی سنگی کس طریقے دا ماحول جیڑا کوٹ لکبت جیل ویچ اندر سی کی پارتی کہ دیاں لی کوئی ڈاردہ ماحول بنے رہن دا ہی ہمیشہ لی جوسرے کچھ مریا نو رو پیش مریا گیا ہے جی سر جی سنگی جی ایوی دلبیر کار نے کیا ہے کی جڑا اندر لے جڑے ان پلیس پرشاستن دے جڑے ادھیکاری نے انہاں نے بھی سرب جی تنو تمکیاں دیتی ہیں سان کی میں افضل گرو دی فانسی دوباد کی اسی نہیں چوندے کی تیری اکوی ہڈی جڑی ہے او پار پہنچے کی واقعی پلیس پرشاستن دا رویہ اس طریقے دا سی یہ ہو سکتا ہے کیونکہ میں تنو اپنے سے چیانا کچھ خطر بنتی نہیں جنہیں ملے کفتر مسلمان آپ نے آپ نے گلتے ہیں یا تنجیمی آدمی ہیں وہ اس سے دن کرتے ہیں وہ کمپنیوں دن کرتے ہیں جو رہے ہیں لیکن اس سے وہ باندھتی ہیں وہ دائدہتی ہیں جی دوسرے آنا رہا ہوں اس سے جانا دوسرے کہے چیزہ باندھ کر دھیاننے کیلتے ہیں یہ سرجی سنگی بہت بہت تانوات اس سے سارڈے نال جڑے خبرہ دیت دنیا ویچھاو سارڈے نال کردے بھی اس سے کتوں بھی جڑو اپنا مل آنگے فیس بوک تے اس سے دکھاں گے یوٹیوب تے تانو پولو کرو ٹویٹر تے خبرہ نال جڑے دہو دن رات موسیقی موسیقی